السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جامعہ زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ وعنہ جنوبی وزیرستان کے جماعت علماء کرام کی طرف سے خط بنام مولانا نظر رحمان صاحب دامت وبرکاتہ اور اہل شورہ مرکز رائونڈ پاکستان اس خط کو مولانا نظر رحمان صاحب کے پیر و مرشید حضرت اقدس مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحب زادے سیدی ومرشدی جانشین قطب زمہ ولی ابن ولی امام العلماء حضرت اقدس خواجہ مولانا خلیل احمد صاحب سیراج خان دامت وبرکاتہم جامعہ عربیہ سعادیہ خان کہے سیراجیہ کندیال میان والی نے خود اپنے ہاتھوں سے تحریر فرمایا ہے ملاحظہ فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم المقام حضرت اقدس پیر طریقت رہبر شریعت دعی اللہ شیخ الحدیث حضرت مولانا نظر رحمان اور احباب اہل شورہ رائعون مرکز دامت وبرکاتہم العالیہ و جزاکم اللہ احسن الجزا حضرت اکرام عرض خدمت یہ ہے کہ سید البشر امام الانبیاء والموصلین وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمان عالی شان کے تم بہترین مصداق ہو تمہاری پہلے انفرادی محنت اور بعد میں اجتماعیت کی محنت سے امت مرحومہ میں اجتماعیت کی فضاء قائم ہوئی اور تمہارے جوڑوں کی محنت سے امت مرحومہ میں جوڑ کی فضائیں قائم ہوئی اس وجہ سے تم حضرات سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان عالی شان کے پھر مصداق بن گئے توبہ لعبد جعلہ اللہ مفتاح للخیر اللہ نہ کرے اب ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری شامت عمال کی وجہ سے اور آپس میں اختلاف کی وجہ سے کہیں ہم سید الانبیاء کہ فرمان عالی شان کے مصداق نہ بن جائے وَوَيْلُ لِلْعَبْدِ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفتاحَ لِلْشَّرْ اور حضر جی مولانا عیسو صلی اللہ علیہ کا ایک ملفوظ جس کا قریب قریب مفہوم یہ ہے کہ جو کسی کو اپنا اور کسی کو غیر سمجھتا ہو یہ امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی محنت پر پانی بہانے والا ہے اب نے تو آپ حضرات سے سنا تھا کہ ہم نظام الدین کے بغیر ایک سڑھی بھی نہیں بناتے آج تمہارے اختلاف کی وجہ سے یہود و نصارہ خوشیاں مناتے ہیں امت اور شریر کو مزید شرارت کرنے کا موقع مل رہا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے مقرر امت کو یاد دہانی کے لیے بخاری شریف میں خان کعبہ کی تعمیر والی حدیث کا ذکر کیا ہے کہ اگر قریش کا خطرہ نہ ہوتا تو میں خان کعبہ کو گراتا اور اس کو ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر پر بناتا آپ حضرات کو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اپنانا چاہیے کہ جب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ہزاروں نے بیت علل موت کیا اس کے باوجود سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سر تسلیم ہوا تو امت میں اتفاق قائم ہوا اور اللہ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل کو چمکایا اور آخری زمانے میں امام مہدی علیہ رضی اللہ علیہ مجمعین اس وجہ سے پوری دنیا پر خلافت اسلامیہ کو قائم فرمائے گا بندہ ناچیز راقم الحروف نے جولائی کا مہینہ رائیون مرکز میں گزارا اس وقت سے اسی فکر میں اللہ کے فضل سے لگا ہوا کہ اپنے مرشد خاجہ خلیل احمد صاحب کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں اور قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب مفتی اسد محمود میاں جامعہ مدنیہ جدید والے کے سامنے بھی اور مفتی تقی عثمانی صاحب مدرس جامعہ فاروقیہ کراچی مفتی صاحب اور کوئٹہ کے وفاق المدارس رکن اور بلوچستان کے امیر عاب علماء اور وزائدستان کا ایک وفد اس مقصد کے لئے لے کر آیا ہوں اللہ موفقنا وجمیع المسلمین ما تحبو تردہ آمین 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 برحمتگا یا رحم الراحمین